قیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے اور بھوری دنیا میں ایسی ہے کہ امام سمیری کو کس نے کہا جب اراغ اراغ کی جنگ تھی کہا کہ آپ تھوڑا ازاداری کے پیسہ کم لگاتے ہیں جنگ میں ضرورت ہے امام خمینی نے سختی سے منع کیا کہ جو ازاداری ہے اس کو بیسے ہی رہنے دو باقی کاموں کے لیے پیسے اور نکالو ازاداری نہیں رکنی چاہیے کیوں کیونکہ جو خود ہمارے پاس ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے بھئی مودت کا تقاضی ہی ہے بھئی محبت میں تو آپ بولیں جو مجھے پسند ہے میں آپ کو پسند کرلوں میں تھوڑا سا دے دوں مودت مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے پاس کم رکھوں اس کو زیادہ دے دوں اور پھر یہ ان کا بھی یہی آگے سے آتا ہے کہ جو ہماری محبت اور مودت میں کرے گا روز قیامت ہم اس کو جہدہ دیں گے وہی اسوان کا واقعہ میں نے پہلے آپ کی حضرت میں مشہور کیا اسوان میں ایک متولی تھا امام بارگا کا پیسے دیتا تھا ایک سال نیاز عزازاری میں پیسہ زیادہ کرچ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پیسہ زیادہ کرچ ہو گیا انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاؤ کتنا پیسہ نہ بتاؤ یہ لوگ چیک کارٹ کے دے دیا جتنی بھی رکم ہے لکھ لینا لکھ لیا عالم مدین نے خواب میں دیکھا روز معیشہ رہنوز قیامت ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں حساب کتاب ہو رہا ہے ملائکہ لوگوں کی فائلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے اچھا پھر مولا سائن کرتے ہیں اس پر دلتخت کرتے ہیں پھر جانے دیتے ہیں تو یہ آپ من سمجھیں کہ سارے عمال اس کتاب کے اندر لکھے جا رہے ہیں کہ کون کس نیت سے آتا ہے کون کیا لے کر جائے گا کون کتنا دے رہا ہے یہ سب لکھا جا رہا ہے اوپر جب اس کی باری آئی تو مولا کو فائل کی مولا نے بغیر دیکھے جو سخت کی ہے کہا جانے تو مولائکہ نے کہا مولا آپ نے اس کی فائل دیکھی ہی نہیں اس کی عمال کہتے ہیں جب یہ ہماری راہ میں دیتے ہیں تو دیکھتا نہیں ہے تو ہم بھی اس کی عمالوں دیکھیں اللہ وآلہ وآلہ عزالان محمد جب انسان مار لکلتے وقت کر رہا ہو تو کل کو جان کیسے دے گا مولا آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے مولا کے ساتھ جو تھے وہ گوھر تھے وہ ایسے گوھر تھے جو کربلا کے دشت میں چمکے ہیں آج تک وہ نور ہماری آنکھوں کو منبر کر رہا ہے یہ ان کا کمال ہے عزالان محمد تو یہ کربلا درسگاہ ہے کربلا سیکھنے کی جگہ ہے کربلا کا یہ پریٹ فارن انسان بناتا ہے ہر کو ہر علیہ السلام بنا دیا یہ وہ کربلا ہے تو اس میں جو بھی آتا ہے سیکھنے آتا ہے ہم آئے سیکھیں چند معاروزات رسول خدا کی زندگی سے کہ ہم نے کہا تھا عزالان حمد اللہ عزالان وقت زیادہ ہوگی بہرمزہ بڑھائی نہیں لیکن انشاءاللہ درسگن خالی آٹھ اس درس سے اٹھ کے نہیں جائیں گے رسول خدا نے فرمایا حسین و منی و آمین الحسین میں حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو آئیے دیکھیں کہ رسول خدا زندگی میں کیا کرتے تھے ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کی بیان کی رسول خدا کی زندگی میں ایک چیز جو سب سے مہین تھی وہ درگزر تھا ماف کر دینا تھا رسول خدا ماف کر دیا کر دے لوگوں کو یہ صفت آئیں دیکھیں رسول خدا کے پاس بہت سارے واقعات ہیں کہ رسول خدا کے پاس رسول خدا کو لوگوں نے بہت تکلیفیں دی بہت عذیتیں دی مگر رسول خدا بکس دیا کرتے تھے خطے مکہ کا بہت مشہور واقع ہے ایک صحابی تھا اس نے بولا فتے مکہ کی جب آٹھ ہجری پہ جا رہے تھے کہ اب وقت ہے کہ ہم قریش کو صفت سکھائیں گے قریش کی زلت کا وقت ہے ہم خون بہانے کا وقت ہے جب رسول خدا کے کان مبارک میں یہ آغاز پہنچی تو کہا اس سے حلم لے لو اس کے بیٹے کو دے دو کیوں آج قریش کی زلت کا نہیں قریش کی عزت کا دن ہے آج امن کا دن ہے رسول خدا پہنچے رسول خدا نے سب کو جمع کیا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو فتے مکہ تو آپ کو بتا ہے نا اب میں زیادہ وقت نہیں کہ پوری تحریف پڑوں میں مکہ جب مدینہ سے جب رسول خدا آٹھ ہیٹی کو جب پہنچے ہیں تو بغیر خون بہائے مکہ کو فتا کیا ہے رسول خدا کمال ہے دیکھیں یہ جو آج خون خلاوہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں یہ رسول کی پہلی نہیں کرتے یہ جزید کی پہلی ہے رسول کی پہلی نہیں تو رسول خدا نے سب کو بلایا کہا ہم اس سے کیا توقع رکھتے ہو کھا یا رسول اللہ ہم آپ سے خیر اور برکت کے علاوہ کوئی توقع نہیں رکھتے کیونکہ آپ نے ہمیشہ معاف کیا ہے تو رسول خدا نے کہا کہ جاؤ میں نے تم سب کو آج آزاد کیا یہ وہی آزاد ہوئے تھے جو شام میں آکے آکر ہماری بیویوں سے سوال کر رہے تبی بیوی جیناس صلی اللہ علیہ نے کہا تیبنا تلقا اے آزاد کیے ہوئے کی اولادوں یہ سب کوئی آزاد کیے ہوئے تھے رسول خدا نے آزاد کر دی آزاد کیا جاؤ تمہیں آزاد کیا حضرت حمزہ کا جو ان کے چچا تھے ان کا جو قاتل تھا وہ بھاگ گیا تھا میں جران پھر جب واپس آیا رسول خدا اسلام قبول کیا رسول خدا کو جب اس نے پوری رودار بتائی کہ کس طرح اس نے حضرت حمزہ قتل کیا تھا ان کو شہید کیا تھا تو یہ رسول خدا نے کہا کہ مجھ سے بہت دور چلے جاؤ کہ میں تمہیں دیکھ نہ پاؤں یعنی معاف کرتی ہے یعنی چھوڑ دے گے میرے سے دور چلے جاؤ عزیزہ نے ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں کتنا کروں ہم کو معاف کرتے ہیں کتنا در گزر کرتے ہیں ہماری گاڑی آگے سے جا رہی ہے ہمارا سائیکل والا آگے سے آ جائے گدہ گاڑی والا آگے سے آ جائے تو ہم میں تو میمبر سے وہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتا جو ہمارے موں سے نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہم کس سنت میں عمل کرتے ہیں جرہا سا بچہ گھر کے اندر کوئی بٹن توڑ دے تو ہم اس پہ کتنا برس اٹھتے ہیں جرہا سا گھر میں کوئی غلطی ہو جائے کہیں پر بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی سامنے آپ کے آگے بعض اوقات بدتمیزی کرتے ہیں تو میں کتنا سبر کرتا ہوں یہ جو جتنے بھی فسادات ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ میں اپنے غصے پر سبر نہیں کرتا میں درگزر نہیں کرتا اور اقتدار میں رہ کر معاف کرنا بھی کمال ہے بھئی آپ قدرت بھی رکھتے ہو آپ کے پاس طاقت بھی ہو آپ کے پاس جان بھی ہو آپ خبوچ ہو پھر بولو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا عزیزان مہدرم یہ صفاتیں لائی ہیں اگر خدا ہمارے ایک ایک امجبت پکڑ کر لے تو ہم ایک لمحے کے لیے نہیں بچ سکتے اگر انسان تصور کرے انسان سوچے اپنے لیے کہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں جو میں غلطی کر رہا ہوں اگر ہر اس غلطی پر میرا پروردگار مجھے سزائیں دینا شروع کر دے تو کیا میں تک باؤں ہوں جہان کے اندر بس یہ تصور کیا کرے عزیزان مہدرم میں نے اسی سے سکھا ہے میں نے اکثر سکھا بچے جو ہیں بچے ہیں بچے شراتے کرتے ہیں عزیت کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں لیکن میں وہی دیکھتا ہوں اور پھر میں نے اسی سے دیکھتے سکھا کہ میں بھی تو ایک بچہ ہوں اپنے پروردگار کے سامنے میں بھی تو روز تک کرتا ہوں میں بھی تو پروردگار مجھے ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہے مگر میں نہیں سمجھتا جس طرح میں ایک بچے کو ہر وقت بار بار بولتا ہوں جلزبہ کہ یہ کام نہیں کرو بیٹا مگر وہ بچہ پھر وہی کام کرتا ہے نہیں سمجھے نہیں آپ میں بھی وہی زدی بچہ ہوں خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو فجر کی نماز پڑھا کرو پانچ بک کی عبادت کیا کرو اپنی آنکھوں کو جھکاؤ اپنے خیالات کو پاک کرو مگر میں وہی زدی بچہ ہوں ہر روز نہیں اٹھتا سبب نہیں اٹھتا اور اگر وہ سزا دینے پہ آ جائے اگر ایک دن نہ اٹھنے پر تو پھر آپ سوچیں کہ ہم لوگ کیا جب ہی نماز چھوڑے گئے نہیں عزیزان محترم فردگار یہی صفت ہے رسولِ خدا کی رحمت بالعالمین عالمین کے ہی یہ رحمت ہے ہمیں بھی سرات بیجی محمد وعالمان اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی رحمت کرنا چاہئے لوگوں کی لئے ہم ایسی ہوں لوگ آئیں لوگ خوش ہوں لوگ یہ نا کوئی لیکھیں آ گیا پھر وہی آ گیا نہیں عزیزان محترم شخص ایسا ہی ہونا چاہیے ترمزر کر دینے والا معاف کر دینے والا زبان نرم ہونی چاہیے اور یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح نہیں چلیں گے تو پھر ہم سنتِ رسول پر عمل نہیں کر رہی سنتِ رسول ہے فرحاییے سنتِ رسول آئے سنتِ رسول آئے سنتِ رسول آئے موسیقی